اس ویڈیو میں ہم لیٹرز کی ترتیب کو درست کر کے ان سے معنی خیز الفاظ بنائیں گے چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ بھی پڑھئے make words from these letters to describe each picture make یعنی بنایے words یعنی الفاظ from say these in letters یعنی حروف to describe یعنی وضاحت کرنا وضاحت کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق تفصیل سے بتانا each her picture تصویر make words from these letters to describe each picture یعنی ان دیئے گئے حروف سے الفاظ بنائیے جو کہ ہر تصویر کی وضاحت کرتے ہوں یعنی ہر لفظ کسی نہ کسی تصویر کے متعلق بتاتا ہو کہ اس تصویر میں کیا دکھایا گیا ہے تو چلیے پہلے ان تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں اس پہلی تصویر میں کیا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ایک شرٹ تار پر لٹکی ہے اور اس سے پانی ٹپک رہا ہے یعنی یہ کیا ہے یہ ہے گیلی اور گیلے کو انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے wet تو چلیے ہم اس کے ساتھ wet لکھ دیتے ہیں w e t wet اس کا مطلب ہے wet کا لفظ ایک describing لفظ ہے word ہے یعنی اگر کسی چیز کے متعلق بتانا ہو کہ وہ گیلی ہے تو ہم کہیں گے wet wet یعنی گیلا چلیے اب اس اگلی تصویر میں دیکھئے یہاں ایک totus بنا ہے totus یعنی کچھوہ اور کچھوے کا نشان کس طرف اشارہ کرتا ہے سست رفتار کی طرف یعنی slow s l o w slow یعنی سست اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ کچھوے کے چلنے کی رفتار سست ہوتی ہے اب اس اگلی نشان کا اشارہ کس طرف ہے اس میں سفید رنگ کو دکھایا گیا ہے تو اس کے ساتھ لکھیں گے white w h i t e white یعنی سفید اب اس اگلی تصویر میں دیکھئے اس میں چائے کی پیالی سے دھواں اٹھ رہا ہے تو اس نشان کا اشارہ ہے کس طرف گرم ہونے کی طرف گرم یعنی hot hot o t hot اب اس اگلی تصویر میں دیکھئے اس میں ایک خرگوش نظر آ رہا ہے یعنی rabbit اور rabbit کی رفتار کیسی ہوتی ہے بہت تیز جیسا کہ tortoise slow یا سست ہونے کا سمبل ہے اسی طرح سے rabbit ہے fast یا تیز ہونے کا سمبل تو اس کے ساتھ لکھیں گے fast f a s t fast یعنی تیز اب اس تصویر میں دیکھئے یہاں بھی ایک شرٹ تار پر لٹکی ہے لیکن اب کی بار اس سے پانی نہیں ٹپک رہا اس کا مطلب ہے یہ سوک چکی ہے تو اس تصویر کا اشارہ ہے dry کی طرف dry یعنی سوکھا ہوا d r y dry یعنی سوکھا ہوا چلیے اب بتائیے اس تصویر کا اشارہ کس طرف ہے بلکل ٹھیک کالے رنگ کی طرف تو اس کے ساتھ لکھیں گے black b l a c k black یعنی کالا اب اس آخری تصویر میں دیکھئے یہ گلاس شربت سے بھرا ہوا ہے اور اس میں برف بھی ڈلی ہے تو اس تصویر کا اشارہ کس کی طرف ہے cold یعنی ٹھنڈا c o l d cold تو اب ہم جان چکے ہیں وہ describing words یا الفاظ جن کی مدد سے ان تصویر کو describe کیا جا سکتا ہے یا پھر ان تصویر کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ ان میں کیا دکھایا گیا ہے اب ہم نے یہاں اوپر دیئے گئے حروف کی ترطیب کو درست کر کے انہی تصویروں کے مطابق describing words بنانے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پہلے باکس میں جو letters لکھے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے d o l c اب آپ نیچے دی گئی تصویر کی مدد سے اور ان کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ کی مدد سے بتانے کی کوشش کیجئے کہ یہ کیا لفظ ہوگا یعنی اس کے letters کی درست ترطیب کیا ہوگی تو اس کا پتہ لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا لفظ ڈھونڈیے کہ جس میں یہ تمام letters آتے ہوں اور صرف یہی چار letters اس لفظ میں آتے ہوں d o l c کوشش کیجئے بلکل ٹھیک یہ لفظ ہے cold یہاں دیکھئے c o l ڈ اس لفظ میں بھی یہی چار letters آتے ہیں d o l c اب ہم نے صرف ترطیب درست کرنی ہے تو چلیے اب اس کے نیچے لکھتے ہیں c o l ڈ ڈ cold یعنی تھنڈا اب باری ہے اگلے لفظ کی اور اس میں ہیں letters آپ ہی پڑھئے t e ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو ان letters کی درست ترطیب کا پتہ لگانے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ ان سے کونسا معنیخیز لفظ بنتا ہے ہم مدد لیں گے تصویروں سے اور ان کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ سے تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہوگا وہ لفظ جس میں یہ تین letters صرف آتے ہوں t e ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس میں w بھی ہے e اور t بھی ہے wet تو اب ہم یہاں لکھیں گے wet w e t wet یعنی گیلا اب اگلا لفظ ان letters کو پڑھتے ہیں t a f s اب آپ نے دھوننا ہے وہ لفظ جس میں یہ چار letters آتے ہوں t a f اور s جی ہاں یہ لفظ ہے fast f a s t fast یہ ہے ان letters کی درستر تیب لفظ fast بنانے کے لئے fast یعنی تیز اب اگلا لفظ letters کو پڑھتے ہیں c b a l اور k چلیے چلیے اب آپ دھونڈیے آپ کی بار دھوننے سے پہلے ہم ان تصاویر اور الفاظ کو cut کر دیتے ہیں جنہیں ہم مکمل کر چکے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو تو اسے cut کر دیا اور اسے بھی اور cold کو بھی تو اب بتائیے یہ جو باقی کے الفاظ ہیں ان میں سے آپ نے وہ لفظ دیکھنا ہے کہ جس میں یہ تمام letters آتے ہوں c b a l اور k بالکل صحیح یہ لفظ ہے black b l a c k black یعنی کالا تو یہ ہے ان letters کی درست ترتیب چلیے اب اگلے لفظ کے letters کی ترتیب کو درست کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں letters کو پڑھیں گے l w o اور s black کو بھی cut کر دیا تو اب ہم نے وہ لفظ جوننا ہے جس میں یہ چار letters آتے ہوں l w o اور s اور سے دیکھئے بلکل صحیح یہ لفظ ہے slow اور یہ ہے درست ترتیب سب سے پہلے s پھر l پھر o اور پھر w slow یعنی سست تو اب اس کو بھی cut کر دیا اب ہمارے پاس اگلے کیا letters ہیں مل کر پڑھتے ہیں t o اور h تو چلیے اب آپ جھونڈیے وہ لفظ جس میں یہ تین letters آتے ہوں اور آپ نے دیکھنا ہے ان تین الفاظ میں سے dry white اور hot بلکل صحیح یہ لفظ ہے hot اور اس میں درست ترتیب کیا لیٹر لیٹر سب سب پہلے h پھر o اور پھر t hot یعنی گرم چلیے اب اگلے لیٹرز کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی hot کو cut کر دیتے ہیں یہ مکمل ہو گیا ہے تو اگلے لیٹرز ہیں آپ بھی پڑھئے r d اور y تو اب ہم نے وہ کون سا لفظ جھوڑنا ہے جس میں یہ تین لیٹرز ہوں گے اور ہمارے پاس کیا بچا ہے dry اور white تو یہ ہے dry بلکل ٹھیک اور لیٹرز کی درست ترتیب کیا ہے d r اور پھر y dry یعنی سوکھا ہوا یا پھر خوشک اس تصویر کے مطابق dry کا بہتر ترجمہ ہوگا خوشک اب آخری لفظ اس کے لیٹرز ہیں آپ بھی پڑھئے e h w t اور i اور ہمارے پاس جو لفظ بچا ہے اس میں بھی یہ ہی لیٹرز ہیں اب ہم نے صرف ترتیب درست کرنی ہے تو سب سے پہلے w پھر h اس کے بعد i پھر t اور پھر e white اس طرح یہ مشک مکمل ہو گئی اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھئے